بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عائشہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل عائشہ کے کیچن میں آج میرے کیچن میں کوئی ریسپی نہیں ہے بلکہ آج میں آپ سے اپنے ایکسپیرینس کے بارے میں ایک ریمیڈی شیئر کر رہی ہوں بہت ہی زبردست ہے یہ میں مطر فریز کرتی ہوں ہر سال اپنے گھر میں تو میں نے سوچا آپ سے بھی یہ ویڈیو شیئر کر لوں نہائیتی آسانی کے ساتھ یہ مطر ہم فریز کریں گے نہ ہی اُبالنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی اور کام کرنے کی بس ہم نے مطر چھیلنے ہیں اور ایک ایسی چیز ڈالنی ہے جس سے ہمارے مطر چھے مہینے تک انشاءاللہ خراب نہیں ہوں گے میرے فریج میں ایسے ہی رکھے ہوتے ہیں اور میں ہر سال اپنے مطر فریز کرتی ہوں مطر لے لیا ہے میں نے یہاں پر تین کلو کے قریب یہ میرے پاس ہیں جب بھی آپ مطر پر جیس کرنے جائیں تو اس بات کا خیار رکھیں کہ بھرے ہوئے دانے ہونے چاہیے اور موٹے والے مطر ہونے چاہیے باریک دانوں والے مطر بلکل بھی فریز نہ کریں اب سب سے پہلے یہ کرنا ہے جو ان میں خراب والے مطر ہیں وہ چن لینے ہیں تاکہ ہمارے جو فریز والے مطر ہوں بلکل فریش اور بہترین سے بھرے ہوئے ہونے چاہیے تمام مطروں کو ہم نے یہاں پر چھیل لینا ہے مطر کے دانے موٹے والے ہم نے فریز کرنے ہیں باریک والے مطر کے دانے ہم نے سائٹ پر رکھتے جانا ہے تمام مطروں کو ہم نے یہاں پر چھیل لینا ہے بچوں کی مدد لے لیں بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ کام ہو جائے گا انشاءاللہ تو یہاں میں نے دو بچوں کو اپنے کام پر لگایا تھا اور یہ باریک والے دانے جو ہیں یہاں پر میں نکال رہی ہوں یہاں تمام میرے مطر نکل چکے ہیں اب اس میں میں ایک ایسی چیز ڈالوں گی جو آپ کے اور آپ کے کچن میں موجود ہوگی نہ ہی میں ان کو بوائل کروں گی اور نہ ہی نمک ڈالوں گی بہترین سے یہ ہمارے مطر انشاءاللہ فریز ہوں گے اور جب بھی آپ لوگ پکائیں گے تو آپ فریش مطر ہی پائیں گے انشاءاللہ یہ میرا تجربہ ہے اور میری گارنٹی ہے کہ مطر آپ کے نہ ہی جڑیں گے اور نہ ہی یہ خراب ہوں گے ان کی سکین تو یہاں تمام مطر میرے پاس آ چکے ہیں اب یہاں پر میں ڈالنے لگی ہوں ہاف کپ میرے پاس ہے آئل جی ہاں یہی آئل جو ہم اپنے سالن وغیرہ میں بنانے میں سنوال کرتے ہیں آئل شامل کرنے لگی ہوں ان کو دھونا بلکل بھی نہیں ہے بس ان کو چھیل لینا ہے اور ان کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے آئل میں تاکہ تمام مطروں پر آئل اچھے طریقے سے لگ جائے اور جب ہمارے مطر فریز ہوں تو یہ آپس میں نہ ہی جھڑیں گے اور نہ ہی ان کی سکین خراب ہوگی اگر آپ کو یہاں پر میری ویڈیو ذرا سی بھی اچھی لگ رہی ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ میں ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اب یہاں پر میرے پاس زپ لوک بیگ ہیں یہ آسانی سے کسی بھی شاپ سے جرنل سٹور سے آسانی سے مل جاتے ہیں یہ میں نے سو رپے کے لیے تھے اور تقریباً یہاں پر تیس سے پینتیس میں مجھے یہ شاپر مل گئے تھے یہ لے لینے ہیں اور اگر آپ کو یہ نہیں مل رہے تو ریگولر شاپر جس میں ہماری سبزی وغیرہ آتی ہے وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ہانڈی کا ہم یہاں پر بنا کر سٹور کر سکتے ہیں جب ہم نے ہانڈی بنانی ہو تو ایک شاپر اٹھایا اور اس کو یوز کر لیا میں ایک ایک شاپر میں آدھا کلو تقریباً کے قریب مٹر شامل کر رہی ہوں ایک ہانڈی کے لیے یہ انف ہے یہاں پر تمام میں نے زپلوگ بیگ میں مٹر ڈال لیے ہیں اب کچھ میرے پاس بچے ہیں تو میں آپ کو شاپر میں طریقہ بتاتی ہوں یہ جو ریگولر شاپر ہوتے ہیں ان میں بھی آپ ڈال کر رکھ سکتی ہیں یہ بھی نہیں جڑیں گے اور نہ ہی یہ خراب ہوں گے انشاءاللہ تو یہاں پر جو میرے پاس باقی بچے ہوئے مٹر تھے وہ میں نے ایک شاپر میں ڈال دیے ہیں اس کی ائر وغیرہ نکال دیں اور اس کو ٹائٹ کر کے اس کی گانٹ باندھ لیں تو جناب یہ تمام مٹر میں نے یہاں پر شاپروں میں ڈال لیے ہیں اب یہ فریز ہونے کے لیے ریڈی ہو چکے ہیں دو طریقے بتائیں زپ لوگ بیگ نہ ہو آپ کے پاس تو آپ ان کو شاپر میں بھی رکھ سکتے ہیں اگر شاپر بھی اویلیبل نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ کسی بھی ڈبے میں یا آپ بچوں کے لنچ باکس یا ٹیفن وغیرہ میں بھی رکھ سکتے ہیں اس سے بھی نہ ہی جڑیں گے اور نہ ہی یہ خراب ہوں گے انشاءاللہ تو یہاں پر میں ان کو فریزر میں رکھ رہی ہوں تقریباً ایک دن کے بعد میرے یہ مٹر فریز ہو چکے ہیں تو میں آپ کو یہاں پر کھول کے دکھاتی ہوں نہ ہی مٹر جڑے ہیں اور نہ ہی یہ خراب ہوئے ہیں اور یہاں پر میرے مٹر بالکل فریش حالت میں پڑے ہیں انشاءاللہ آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا میری یہ ریمیڈی آپ کو انشاءاللہ ضرور پسند آئے گی پکانے سے پانچ منٹ پہلے آپ ان کو سادہ پانی میں ڈال کر رکھ دیں اس کے بعد آپ ان کو پکا لیں تو یہ بالکل فریش دانے مٹر کے ملیں گے آپ کو انشاءاللہ تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھئے گا خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اجازت چاہتی ہوں پھر آنگے انشاءاللہ نئی اور مزیدار سی چٹ پٹی ریسپے کے ساتھ آئیشہ کو دیجے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ